فرنز آسکی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں بشک بٹن کے بارے میں جنہوں نے بولیوڈ انڈسٹی سے تعلق رکھنے والے سٹارز اور یوٹیوبرز جن کی ڈیوورس کی خبرات کل بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیوورس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے دوستو کہ جس طرح سے میرے اور ایش کے بارے میں یہ خبر پھلائی جا رہی ہیں کہ ہماری ڈیوورس ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو ڈیوورس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی یقینی سے بات ہے کہ بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ساتھی سننا پسند نہیں کرتا ہو سکتے کہ جو بات آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کے جیون ساتھی کے لئے ٹھیک نہ ہو وہ اس کو مناسب نہ سمجھتا ہو پسند نہ کرتا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیوورس لے لی جائے گیا رستے الگ کر لیا جائیں تو دوستو فائنلی اب ابھی شیک نے ابھی پارس اور اس نے ہر کی ڈیوورس پہ ایک بڑی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ڈیوورس کے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح سے گھروں کو ٹوٹا دیکھ کر میں بہت زیادہ ہرٹ ہوں یہاں پر ابھی شیک بچر نے صاف صاف تو نہیں بتایا کہ وہ یوٹیوبرز کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یا بی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے کچھ سٹارز کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ڈیوورس کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی تو دوستو ہو سکتے کہ ابھی شیک بچر نے ڈیوورس سے متعلق اپنے اور اشوریہ کے بارے میں جو فیک خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر چھپتا رہی ہو لیکن فیلحال ابھی شیک بچر نے ڈیوورس کو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں بتایا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے آپ کے بچے بھی کھڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے ایسے مسئل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو ختم کرنا آپ کے لئے ممکن ہی نہیں رہتا ابھی شیک بچر نے یہ بات بول کر سب کے دل جیت لیا آپ کیا کہیں گے ضرور شیئر کریں ملتا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں